مطلب یہ حکم ہے حق تعالیٰ کا کہ تم لا الہ الا اللہ کا علم سیکھو جانو تو ہم پر ضروری ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنا ہم پر ضروری ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے مومین ہوتا ہے اس سے ولی ہوتا ہے اس سے حسن بھی ہوتا ہے اس سے متخی بھی ہوتا ہے اسی سے موہید ہوتا ہے اسی سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں دنیا آخرت میں اسی سے سکور ہے اس وقت میں بولتے ہیں مرتبت کلمہ نصیب ہونا مرتبت کلمہ پڑھا تو کیا پوچھتے ہیں مرتبت کلمہ پڑھا تو جو مرتبت کلمہ پڑھا مرتبت جو کلمہ پڑھا تو بولتے ہیں کہ یہ بخشیشی علامت ہے نیکو کا رہے ہیں تو مالو آپ مرتبت کلمہ نصیب نہیں ہوں کہ یہ حق دا تمہیں جا رہا ہے کسی کو بورا بولنا ہے تو اسے بول دیتے ہیں تو اس واسے تے بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ کا علم سیکھو دیوانو سمجھا تھا علم سیکھنے کے لئے جب آوگے تو کلمہ طیبہ کے چار درجے ہیں جب علم سیکھنے کے لئے آئیں گے تو کلمہ طیبہ سے اخذ فیض کرنا ہو تو چار درجے ہیں کلمہ طیبہ سے فیض حاصل کرنا ہو فیض اخذ کرنا ہو اس کے چار درجے ہیں علم لا الہ الا علم لا الہ اب جو عالم بنا اس کا اس پر اب دوسرا درجہ آ رہا کیا علم لا الہ الا اللہ فکر لا الہ الا اللہ ایک علم ہے ایک اس کی فکر ہے خوچ ہے سمجھا ہے تو علم لا الہ الا اللہ تھا یہ ایک درجہ تھا اب آیا تو فکر لا الہ الا جب فکر لا الہ الا اللہ مکمل کر لیا تو ذکر لا الہ الا جب ذکر اور فکر اور علم لا الہ الا آ گیا تو اب شغل لا الہ الا اللہ پہ اب شغل لا الہ اس کی ذکر کی ضرورت اسی شغل میں پڑا ہوا ہے اس کی فکر کی کیا ضرورت ہے وہ عائنے بن گیا میں تو لا الہ کیا ہو سرکار جو شیر فرمائے میں تو میں خود ہو گیا لا الہ الا آپ میں خود بنا لا الہ الا اللہ پیر نے پڑھایا اس طرح کلمہ پیر نے پڑھایا اس طرح کلمہ آپ خود بنا لا الہ الا اللہ اس کو پڑھایا جو بولے دیکھو شغل لا الہ الا اللہ پر جاں پہنچتے ہیں اب ہو گیا اس کا عالم شغل لا الہ اور یہی چیز ہے تم کو ہر جگہ برائیوں سے روک دیئے نیکیاں کرا دیئے ورنہ دھوکہ کھا سکتے ہیں ورنہ دھوکہ کھا سکتے ہیں سمجھ جائے نا پھر بات بولنی یہ ہے علم لا الہ الا اللہ سیکھو اور اس کے جو اس سے فیض حاصل کرنے کے جو جو درجات ہیں وہ حاصل کرو اول درجہ آپ اس لا الہ الا اللہ کا یہ ہے اس کا علم لینا جب یہ اس کا علم آ جائے گا اس کی فکر رکھنا وہ بتائے گا فکر کیسا کرنا خوش کیسا کرنا لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنے ایک بات بتائے گا کہ وہ خوش کیسا کرنا اس کے بعد بھی اس کا ذکر کیسا کرنا پھر اس کے بعد جو ہے اس کا شغل کیسا کرنا اب بحث تو شغل پہ ہی ہوتے رہے گی سمجھ جائے ہیں اور اسی شغل میں جب رہو گے تو اسی شغل میں اٹھا لیا جائے گا کیونکہ سرکار اگراؤسم کی حدیث ہے انسان جس شغل میں رہتا ہے اسی شغل میں موت آتی ہے جس شغل میں موت آئے گی اسی شغل میں اس کو اٹھایا جائے گا جس شغل میں اٹھائے گی اسی شغل میں اس کا حشر کر دیں گے کیا شغل لائلہ اللہ کا شروع کیا اسی شغل میں مر گیا جب اس کو اٹھائیں گے لایلہ کے شغل میں اٹھے گا جب اس کو حشر جب حشر ہوگا تو شغل لائلہ اسی شغل میں ہو جائے گا لائلہ تو والو والے جنت از ذات اس کو ملے گی کیونکہ رسائی ہے اس کی بہر سورت اس کا شغل جو ہے ہونا چاہیے جب اس لائلہ کا شغل آ گیا علم بہت آسان ہو جاتا ہے شغل کے بغیر علم آسان نہیں دیکھو بھئی آپ جترہ بھی علم حاصل کرتے ہونا فن کا جو فن ہے فن کا علم حاصل کرتے ہو ہزار کتابوں پڑھو وہ فن آتا ہی نہیں تمہارے پر جب تک اس کی پریکٹس نہ کریں تھیوری ہزار پڑھو کچھ نہیں پریکٹیکل ہونا اگر تھیوری نہیں ہے کسی کے پاس اگر تھیوری نہیں ہے پریکٹیکل سے بھی کام چلالے سکتے ہیں اگر کسی کا تھیوری ہے پریکٹیکل میں فیل ہو جاتا ہوں کم جاتا ہے خالی علم زہن تک رہتا ہے عمل نہیں کر سکتا اس لئے اس کو ضروری ہے پریکٹیکل میں آنا کم جاتا ہے شغل لا الہ الا اللہ میں آنا تو وہ علم مستحضہ رہے گا ہمیشہ بتلا دے گا ہر وقت بتا دے گا ہر مقام پر دیکھے گا کہ اللہ اللہ کیا ہے یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال سمجھائے بارہ سال سکھائے جب بارہ سال مکمل ہو گئے کوئی عبادت فرد نہیں کوئی عبادت فرد نہیں جب بارہ سال مکمل ہو گئے حق تعالیٰ نے دیکھا میرے محبوب کے یار میرے محبوب کے یار شغل میں آگئے ہیں اب ان کو میرے پاس بلانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے میرے محبوب کے یار یعنی صحابہ رضوان تعالی علیہ شغل میں آگئے ہیں اب میرے خریب بلانا جب میں ان کو دیکھوں وہ مجھے دیکھیں میں ان کو دیکھوں وہ مجھے دیکھیں اب میرے خریب بلانا چاہیے اپنے محبوب کو بلانی ہے پہانہ ہے محبوب کو بلانے کا کیا یہاں نہیں دیکھ رہا تھا محبوب کی امت کو خریب بلانے کا پہانہ بنایا ہے محبوب کو بلا کے بلا یہ کر لو بولو میں سامنے رہتوں تم میرے سامنے میں تمہارے ساتھ تم میرے ساتھ تم میرے کو بولو میں تمہارے کو بولتا ہوں تم میرے ساتھ ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں کیا ہے نماز کیا ہے نماز کیا نماز کیا ہے روحیت حق دیدار ہے ہر جگہ کیوں نہیں ہے دیکھو ببا یہ بات ہے ہر جگہ بیوی ہر جگہ دیکھیں گے آپ کو مگر وہ بیوی نہیں رہتی آپ کو دیکھ لو بیوی ہر جگہ دیکھتے آپ کو خالہ کے پاس خپا کے پاس مامو کے پاس اممہ کے پاس سسرے کے پاس بھائیوں کے پاس وہاں بزار میں ہر جگہ تم دیکھیں گے مگر بیوی نہیں نہیں تمجھے میری بات کو وہ بیوی نہیں پھر ہر جگہ بیوی ہے نا نہیں وہ بی بی نہیں ہر جگہ ہے بی بی جائے فکر بی بی نہیں پھر وہ ایک مقام ہے بی بی کا وہاں بی بی رہتی ہوں میں جب کوئی نہیں رہنا تمہج آئے ہیں جب کوئی نہیں رہنا وہ بی بی ہے دیکھ رہے ہیں تمہج آئے گا اس لئے اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہوں ہر جہ میں میں ہوں وہ رہنا بیکار ہے ایک ایسا ہونا سب ہڑ جانا تو اور میں رہنا اینی وجہ توجھیا لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَوَاتِ وَلَالْحَا وَلَادَ حَلِفَوْا وَمَانَ مِنَ الْمَشِيْضِ تو آمنے ساونے ہونے ہی نے کیا کرتا آتے آتے سوٹے گوٹا کے لالے اللہ We look at that لیکھ لو برتند ہو رہے ہوں geschrieben وہی اور برتند ہو رہی ہوں یہ حال ہے وہ آتے آتے دکھان کو لائے بی بھی کو لائے بچوں کو لائے اس کی موپے پھیک دو اس کی نماز کی در چلا نفس میں تو نفس میں تو ایسا ہی کرنا حق میں کرنے کیا ہوا نفس اور حق کی تمیز تیرے کو اچھی ہوگی جو چیز نفس میں ہے وہی چیز حق میں ہے کوئی فرق نہیں فرق ہے تو نفس اور حق ہے فرق ہے تو نفس اور حق ہے اس لئے نفس تجھے دیا ہے حق کو پہچھانے کے لئے حق کو پہچھانے کے لئے حق کو پہچھانے کے لئے نفس دیئے نفس کو پکڑ لگے چلے گیا وفرق ہے اور فراہ خواب ہے اجیرے ہواہ کی ありがとう ایک پہچھانے کے لئے ایک چیز دیتے ہیں اب دیکھو بخار آگئی اس کے پہچھانے کے لئے تھرما میٹھلے تھرما میٹھلے کے چلے گا تو بخار کہتا ہاں لائی لائی اللہ کا علم شیتا ہے کبھی بھی چھوڑنا ہی چاہینا اداعیں بتاتا ہے سب کو چھوڑ کے آیا ہوں کوئی نہیں ساتھ میرے میں دس بردار ہو گیا ہوں سب اللہ اب چلی اے کئی کو اٹھا ہے یہ ہاتھ کئی کو اٹھا اللہ اکبر کانوں تک کندوں تک ہاتھ کئی کو اٹھا وہ کیا ہے جا کوئی سیدہ کھڑ جا کوئی نوال نہیں پڑھ لی سکتے یہ اٹھانا کیا سب آدائیں ہیں یہ یہ سب آدائیں ہیں اور کچھ بھی نہیں یہ سب آدائیں ہیں نماز نہیں ہوتی ہو گیا نماز ہوتی ہو گیا اداعیں ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے دس بردار ہو گیا ہوں سب کی دونکو مہ سیوہ اللہ سے در پہا ایسا پتا نا ایسا ایسا نہیں ایسا اب تم جن کو کوئی چیز کسی کی آمانت بیسا دی دے دے دیکھو بھر میں دی دیا ہوں کیوں بتاتے اس کو یوں نہیں بتاتے دیکھو بھی مجھے تھیوں مجھے چکلیا ہو جائے ہاتھی لیا بتا نا اس کو اب وہ ہی آدائیں بتا نا اللہ اور ہوتی ہے یہ دیکھو دیکھو بہر مہ بہر مہ ہمیں یعنی بار یہ یہ علم سیکھنے والے کو اس کی نماز یوں ہوتی یوں مزے لود سے جاتا ہے نااشت پا کیا نااشت رکھتا ہے نااشت رکھتا ہے بھئی شادی ہو گئی بی بھی آگی نااشت رکھتا مہ نہیں ہونے تک ہی تڑھا پڑھا دھنگ ادائیں جو ہے ملنے کے جھلنے کے نہیں ملنے تک ہی تھا لوگ بولتے رہے تھا بولنے کی چیز نہیں ہے نا وہ پانے کی چیز ہے وہ پانے کی چیز ہے بولنے کے نہیں ہے اللہ کو پاتے ہیں اللہ ملتا نہیں یافت اس کی ہوتی ہے یاد اس کی ہوتی ہے انہیں ملتا نہیں کسی کو انہیں کسی کو انہیں کسی کو ملے گا انہیں تمہارے اوپر چھایا ہویا انہیں کسی کو ملے گا کیا آپ پانی میں کوند گئے پانی کو پکڑنے کی کوشش کریں کیا پانی میں سے نکل کے پانی کو لیے تو پانی ملتا پانی میں سے نکلتے ہیں پانی کا ملتا ہے تم لے کیاو کانڈی پانی میں سے نکلے تو پانی میں سے نکلے تو مولا کے وجود میں تو آ گیا ہے اب تک مولا کہاں سے ملتا رہے پاتا ہے تیرتے ہوئے اس میں تیرتا ہے تیراک اس میں تیرتے ہوئے پاتا یہ پانی ہے یہ موجہ ہی ہے یہ ہے بہر سورت علم لا الہ الا اللہ سیکھو تو عرفان بھی ملتا ہے حقائق بھی کھلتے ہیں طریقت بھی صحیح ہوتی ہے سمجھ گیا ہے نا اور شریعت آہا اس کی شریعت تو ایسی ہے دلن جیسی ہے طریقت والے کی شریعت ایسی ہے دلن جیسی ہے سجی ہوئی ذرا دھبا نہیں آتا سجی ہوئی معنی خیر یہ طریقت ہے اس کی اس کی شریعت یوں رہتی ہے سمجھ جایا جس کے پاس طریقت ہی نہیں اس کی شریعت کھوکلی رہتی بول دیئے لو طریقت شریعت کیا معنی ہے ایک پھل ہے ایک پھل ہے اوپر کا پوست تو شریعت ہے وہ اندر کے مغز کو محفوظ رکھا ہے اگر اوپر کا پوست نکال دو شریعت نکال دو اندر کی طریقت سڑ جاتی کیڑے پڑ جاتے تو شریعت جس کی چلے گئی طریقت میں کیڑے پڑ گئے گمرا ہو گیا وہ پوست کیوں آیا اندر مغز کو چھپانے طریقت کو چھپانے کیا تو اندر مغز رہنا اوپر پوست بھی رہنا پوست بغیر مغز نہیں اندر مغز نہیں ہے اوپر سے پوست لگا لیا کون چوستا ہو ایک خالی چھلکا ہے اندر ہیسی نہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے اوپر سے پوست ہے کیا کرنے تھا ایسا اچھا پوست چڑا ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے اندر ہاتھ دالتے ہیں کھا نہیں پھیک دیتا ہو کھن لیں گا تو اندر سے مغز چلے گیا تو پوست کو کوئی چھپا نہیں تو مغز کو کوئی بھی کھاتا نہیں کیڑے پڑ جاتے تو ان کی شریعت طریقت یہوں ہے شریعت اگر نکل گئی تو طریقت کسی مسئلہ کی نہیں سیدھا جہنم میں لے کے جائے گی سن لو طریقت جہنم میں لے جائے گی بغیر شریعت کے طریقت جہنم ملہد ہے کافر جو ملہد بولتے ہیں طرح سا ملہد اور کافر میں فرق کیا ہے کافر جو ہے کافر جو ہے خدا کو چھپاتا ہے انکار کرتا ہے کافر خدا کو چھپاتا ہے انکار کرتا ہے یہ کافر بولے ملہد کیا کرتا ہے ملہد مخلوق کو چھپاتا ہے مخلوق کا انکار کرتا ہے کافر اور ملہد میں کیا ہے مخلوق کا انکار کردینا ملہد حق کا انکار کردینا کافر دونوں جو ایسے گو کا بھائی موت موت کا بھائی گو یہاں پیہ کرنا چلا ہے بات اتیش ہے یہ دونوں بھی ہو ایسے سمجھ جاگا ملیت چاہے ملیت چاہے مخلوق کی نفی کر دینا اور کافر کون ہے حق کی نفی کر دینا پھر موحید کون ہے نہ مخلوق کی نفی کرنا نہ حق کی نفی کرنا اس کو بھی رکھنا اس کو بھی رکھنا پھر وحدہ اللہ شریک اللہ وطال کیا سمجھ جاگا ہمارے اوپر کے پیر بول کے کہیں یہ ایک بولنا الہاد ہے ایک بولنا الہاد ہے دو بولنا اشراک ہے شرک ہے دو بولنا اشراک ہے دو لوگوں نہیں ایمان ہے کچھ ادھر سے جھک کچھ سر سے دو یار تیرے ہاتھ ہے یہ توقیر ہے سوال جائے انہیں بھی رہنا ہونے وقت بے دو کے ایک ظاہر نہیں مانا کے اکتا سہی بے دو کے ایک ظاہر نہیں مانا کے اکتا سہی تمیز تو دو سے چھوٹی ہے بے دو کے ایک ظاہر نہیں مانا کے اکتا سہی آنکہ تم یکیلے ہی ہو مگر دو کے بغیر یکیلے نہیں ہو سکتے دو کے بنا یکیلہ بولا ہی کیسا جاتا بہر سورت یہ بلہد ہے یہ وہ ہے تو شریعت اگر ہٹ گئی طریقت غارت ہوئی اگر طریقت ختم ہو گئی خالی شریعت رکھا یہ تو کھول کھول ہے یہ تو کھول کھول ہے اس کا کیا کہلنے نہیں بے مزہ ہے بے لطف ہے مگر یاد رکھو پھر بھی اس کی نجات ہے ہاں پھر بھی اس کی شریعت والے کی پھر بھی نجات کی امید ہے اس کو مگر اس کو تو نجات کی امید ہی نہیں جو شریعت کو ہٹا دیا اس کو تو نجات کی امید ہی نہیں انہیں فقط جہانم میں جائے گا سمجھ میں آئی نماز مولید کو تو نجات کی امید ہی نہیں یہ شریعت والے کو جو ہے پھر بھی کیا طریقت والا تو فقط جہانم میں جائے گا کہیں ادھر سمجھیں گے سمجھ میں طریقت والا جہانم بلا شریعت کے طریقت جہانم اگر بغیر طریقت کے شریعت بھی جہانم سے اس کو جو ہے نجات ہے امید ہے سمجھ میں آئی نماز یہ رکھ کے چلو سمجھ گا اب اس کے بعد اس کی حقیقت ہے پوست ہے مغز ہے اس کے بعد اس کے اندر حقیقت ہے اس کو کہتے ہیں بیج وہ حقیقت ہے وہ بیج ہے وہ حقیقت ہے جہاں ڈالا اور نکال کے دیکھ لیا انفان آگیا جہاں ڈالا نکال کے دیکھ لیا تو یہ ماری پت ہے وہ بیج نکالا زمین میں ڈالتے ہیں پھر اس کو پھل لگے ماری پت ہے اتنے چیزیں اس کے اندر پوست نہیں تھا ماری پت ہے کھل کے سامنے آگے نہیں سمجھ نہیں بات تو یہ پوست شریعت ہے مغز جو ہے طریقت ہے بیج اس کے اندر جو ہے وہ حقیقت ہے اور بیج کے اندر جو ہے وہ ماری پت ہے اگر ماری پت کو دیکھنا ہے تو حقیقت کا پردہ کھولنا پڑتا ہے اس کو دفنانا پڑتا ہے دفن ہونا پڑتا ہے پھر کھول اندر سے نکلنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک اس کو پانی اور کھا دینا پڑتا ہے دوسرے جانوروں سے موسی جیسے جانور ہوتے ہیں خود کھانے والے جانوروں سے بچا کے رکھنا پڑتا ہے یہ صبح کر کے حفاظت کرنے کے بعد جب کھول نکھنے کی بار لگانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا اور بڑا ہوگا اس کو پانی دینا پڑتا ہے کھا دینا پڑتا ہے یہ ہوتے 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 جب وہ جھاڑ ہو جائے گا اب معریفت ہو گیا اب اس پر چڑکے بیٹھو سمجھا جب ملتی معریفت کس کو معریفت عرفان عرفان بہت کیا ہے عرفان بولے عرفان نہیں یہ عرفان ہو گیا ہے رنگ بدل گیا ہے سمجھا عرفان ہے سمجھے نہیں گھدے کو سوجی سب شہر کی تعریف کر رہے ہیں میرے کو فقط گھدہ بول کر گالی جائے جائے میں دیکھا کچھ بھی کھالی رنگ کے پٹے ہیں اس کے اوپر اپن بھی کیوں نگا رہا انہیں بھی رنگ کے پٹے ہیں یہ نگلا سمجھے نہیں تو یہ رنگ بدل آس ہوئے شہر شہر کا رنگ دال لیا ہے شہر نہیں ہے اصل میں گھرائی ہے تو یہ معریفت نہیں ہے یہ معریفت عرفان نہیں ہے یہ کیا ہے عرفان ہے رنگ بدل آئے دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے بہر سورت علم لا الہ الا اللہ سیکھو اس کے شغل تک پہنچو ممکن ہے اللہ تعالی آخری وقت میں بھی اگر زراسہ بھی شغل مل جائے ساری عمر کامیان ہو جائے آتے آتے لے کے آیا نامیاں جاندے وہ چھوڑ دو رہا ساری عمر گما دیا یوں ہی عمر تو بدپرستی میں گزری مومین عمر تو بدپرستی میں گزری مومین آخری وقت کیا انہیں تو وہ بھلا ہے کیا خاک مسلمہ ہوں گے اگر آخری وقت پاک مسلمہ ہوں گے چلنے تو انہیں خاک بولا میں پاک مسلمہ ہوں گا کیا آخری وقت ہی سہیں اللہ کے پاس کیا ساری عمر گناہ سے گزارا وقت آخر نہیں کل گیا کیا کل میں تیبہ کا سہارا تو ایسا سہارا ہے آہا 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 عمر بھل کے گناہ دھل جاتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ کے زمانے میں آپ کے بازو ایک شمعون نامی آتیس پرس رہتا اور حضرت کو ہمیشہ ستاتا غلاظت جو ہے مہری میں ڈال دیتا ہمیشہ حضرت صاف کر لیتے ہیں کچھ نہیں بولتے بدروں میں کیا کرتے ہیں ہمیشہ صاف کر لیتے ہیں کچھ نہیں بولتے ہیں چند دن ہوئے کہ غلاظت نہیں آ رہی ہے حضرت کو فکر ہوئی کیا بات ہے غلاظت نہیں آ رہی ہے پوچھا کیا بھئی یہ گھر والے نہیں ہے کیا نہیں ہے حضرت کیا نہیں دیکھ رہے نا نہیں بہت بیمار ہیں بستر مرک پڑھ رہے ہیں نہیں نہیں پھر میرا پڑوسی ہے کہا کہ بولو جا کے میں ملنا چاہتا ہوں حسن ملنا چاہتا ہے جا کے شمعون کو بلے حسن ملنا چاہتا ہے جیسے پڑوسی اس کو حیرت ہوئی عمر بھر ستایا میں عمر بھر اس کو ستایا انہیں میرے سے مل جانا ہے حو چھا بھلاو تسے کہا کہ حسن میں عمر بھر تم کو ستایا نہیں میرے کو نہیں ستایا ہری عمر بھر میں ستایا حسن ملنا چاہتا ہے نہیں شمعون تو میرے کو ہمیشہ میرے کو نہیں ستایا تیرا دل خوش ہوتا تھا اس وقت میں کچھ نہیں بولتا تھا تیرا دل خوش میرے میرے کو جو ہے قلعات دالے سے تیرا دل خوش ہو اس وقت میں کچھ نہیں بولتا تھا میرے کو ستایا تیرے دل کی خوشی کیا میں نہیں ستایا میرے کو نہیں ستایا آخری وقت میں ہوں اس وقت میں ہی مزاز پورسی کے لئے آیا ہوں پڑوسی کا حق ہے کہ حقوق اجار میں ہے کہ پڑوسی کی مزاز پورسی کرے تم بیمار رہے ہو اس لئے میں مزاز پورسی کے لئے آیا اسلام اتنا اچھا ہے کسی کے ستانے پر بھی برداشت کر کے اس کے دل کو خوش رکھتا ہے اور پھر ستانے والے کی مزاز پورسی بھی کرتا ہے اس کو جب خیال آیا بلا حسن اتنا اچھا اسلام ہے میں اتنے دن دھوکے میں رہا اب وقت آخر ہو گیا ہے اب مجھے زندگی کی امید نہیں ہے کیا میں اب اگر اسلام قبول کر لوں تو اللہ میرے کو بخش دیں گا اب یہ تو تھے ہی تھے کہا کہ شمون اسلام قبول کر لے اللہ بخش جاتا نہیں لکھ کر دو میں نہیں بانتا لکھ کر دو کاغس لا جائے شمون اگر تو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو جائے گا اللہ سارے گناہ بخش جاتا چھٹی دے دے چھٹی ہاتھ میں لے کے بلائیے دست حق پرس جب ہی مسلمان ہو کلمہ طیب پڑھ لیا جب ہی کلمہ طیب پڑھ لیا حضرت پڑھا کے ادھر آئے اس کا دم دھوٹ گیا چھٹی لیتے بچوں کو جلدی بلا کے بلا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں میرے مرنے کے بعد میری لاش مسلمانوں کو دے جینا اور یہ چھٹی جو ہے میرے کفن میں رکھنا ہاتھ میں رکھے میرے ہاتھ میں رکھے کفن میں رکھے دفنانا سمجھ جائے وصیت کر کے مر شمون مر گیا اس کو مسلمانوں کی حوالے کرے وہ مسلمان دھولائے کرے اس کے ایک وصیت ہے اس کے ہاتھ میں چھٹی رکھ دے کے کفنہ حضرت کو معلوم بہت دن کے بعد حضرت نہیں تھی شمون مر گیا مر گیا اب سجدے میں گیر کی رونے لگے مولا مجھے معاف کر دے مولا مجھے معاف کر دے شاہد کہ تو نہیں بخشتا تھا ہوگا اس کو میرے تیرے مرضی میں مداخلت کیا میں تیرے مرضی میں مداخلت کیا کیا کروں اللہ کے رسول کا یہ فرما تیرے حبیب کا یہ فرما جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا اس لئے میں نے کلمہ پڑھایا اس کے بعد پر جنہیں یہ بول کے توبہ استقوار کر رہے تھے غشی تاری ہو گئی آپ لیٹ گئے اسی غشی میں کیا دیکھتے ہیں کہ شمون کو دو فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں جنت کی طرح پلٹ کے دیکھ شمون کہا کہ حسان تم سچے ہیں اے لو یہ واحدہ پورا ہو گیا یہ چھکی واپس لے لو آپ کی حپن تو جا رہے ہیں جنت سے وہ جو دیکھے وہ اس غشی میں جو دیکھیں حیبت کو اٹھے ہاتھ میں وہی چٹی ہے جو شمون کی ہاتھ میں یہ اللہ والوں کی لاج یوں رکھتے ہیں یہ اللہ والوں کی لاج یوں رکھتے ہیں میں یہ بول رہا تھا ارے کلمہ طیبہ کا سہارا چلتے چلتے لے لے کے گیا اب یہاں جنت میں چلے گیا دیوانی چلتے چلتے لے لے کے گیا جنت میں چلے گیا ہے کیا نہیں ساری عمر تو بد پرستی میں گزارا نہیں چلتے چلتے جو ہے لے کے میں اس واتے بولا عمر تو بد پرستی میں گزری مومن کیا مومن کی بد پرستی میں گزار تھی ہاولہ کہاں کئی کئی سا لکھا یارو نے عمر تو بد پرستی میں گزری مومن آخری وقت پاک مسلمان ہوں گے انہیں خاک ورابن پاک مسلمان ہوں گے آخری وقت پاک مسلمان ہو جائیں گے گودری تو گودری ہوں گی مومین ہیں انہیں پاک مسلمان ہیں انہیں خاک مسلمان ہوں گے لگا وہ چڑھانے کے واسے لگا خیر وہ کیا ہے نمک بہر صورت بات یہ ہے کلم تیبا کا فیض حاصل کرنا ہو اپنی زندگی کو منشاہ حق پر ڈالنا ہو اپنی زندگی کو مولا کے محبوب محبوب کی زندگی پر ڈالنا ہو لا الہ الا اللہ جب ہی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھولایا بارہ سال کے بعد دیدار کی دید کی دید بھی ہے پھر توفے کا توفہ بھی ہے خالی کئی کو جاتے ہیں کچھ لے کے جاؤ بولیں گے تمہارے یار اتنی دور گئے وہاں سے کیا لائے ہوئے لیں گے کچھ تو توشہ لے کے جاؤں توشہ لے جاؤں توفے میراج بولتے ہیں اس کو کچھ توفہ لے جاؤں کیا دیں گے ابھی میں خوشی سے لے لگا گیا کہاں کا لگائے میرا تجربہ ہے بارہ لاکھ کا مہن نبی تھا میں سنتے ہوں مہاڈی میں نے کیا لے کے بڑھے بہت سمنا تھے میرے اوپر میرے اوپر جو نماز فرض ہوئی تھی وہ بھی سینہ پر جا کے پڑھنا دو رکات پڑھنا تھا دو رکات عمر یعنی روز دو رکات پڑھنا تھا دو رکات نماز نہیں پڑھیں پچاس نماز کام پڑھتے میرا تجربہ ہے نہیں نہیں حضرت میں تمہارا سے پہلے ہوں جب آپ چاہیے پھر وہ کچھ باتیں تھیں ہوتے ہوتے جب پانچ ہو گئے ہیں آخر میں مولے میرا کچھ شرماری اب کب تک جاتے رہوں جب گئے پانچ ہو گئے اب کب تک جاتے رہوں تو وہیں سے نیدائی محبو ہم نے دے دیا ہے پچاس واپس دے لیتے ہیں ہم جس کو دے دیتے ہیں واپس لینا ہماری سنت نہیں ہے ہم دے دی ہے پچاس عمل میں پانچ ہی چھے اب یہاں صحابہ تڑپے میرا بہن کرے تو صحابہ بولے سرکار ہر جگہ ہم کو ساتھ رکھے ہر جگہ ہم کو ساتھ رکھے اب اللہ کے پاس دے ہیں چھوڑ کے چلے گئے ایک خوش 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 کر رہے سرکار نے فرمایا نئے 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 ذریعہ کیا اصلاة و میراج المومینین کیا فرمایا اصلاة و میراج المومینین نماز مومین کی میراج ہے میں تو یہ کو جا کے ہوں تو ہمیشہ جاتے رہو نہیں سمجھ میں ہی بات میں یہ کو جاتے رہو ہمیشہ جاتے رہو روز پانچ ہوں کو جاتے رہو تمہارے وقت سے اتتے آستاسن کر گئی مومین کو مسلمان کو ہر پانچ لوگ جاتے رہو میراج سے مانے کے ہیں پہ جاتا ہوا اب ترخی کرو نماز پہ ترخی کرتے نماز پہ ترخی کرنا اب ترخی کرتے گمپا پٹکے چلے جانا کھولی مونٹا کھڑکو اس کو کیا کہنا پیسے لے لانا چلے جانا پیسے لہو بہر صورت اللہ علیہ اللہ سیکھو اور اس سے جو فیض حاصل کرنا ہے وہ سیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان میں تمہارے یقین میں زیادت ہی کرے گا اور تم کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی گناہ خود بخود جو ہے اس کے چھٹ جاتے ہیں اللہ محافظ ہو جاتا ہے مومن کے لئے تو یہ فرماتا ہے حق تعالیٰ مومن کے لئے تو یہ فرماتا ہے کہ جو ہی صرف اتنا ہی ہے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اپنے آپ کو حوالے کر دینا وہ موسین ہے اللہ کے پاس احسان کیا اللہ پر اللہ اکبر اللہ پر احسان ہے اللہ پر ارہو دیوانو تم کیوں ایسا سمجھتے ہو اللہ پر احسان احسان اللہ پر ہم کری نہیں سکتے یہ تو واقع صحیح ہے اگر انہوں نے تو احسان سے بجائے فریقے بتائیں وہ طریقے تو خود موسین بن جائے ہم یہ بولا چاہتے ہیں اللہ ایلہ ایدہ کا علم سیکھو سمجھو اللہ پر احسان بہت بہت مرتبہ تم کو دینا چاہتا ہے گناہوں کی بخشیش تم مانگ لو اور تم ایمان والوں کے ایمان والیوں کے لیے بھی تم جو شفارش کرو تم کال میں اللہ وہ بخام اس کا ہوتا ہے انہیں مومن کی شفارش کرتا ہے مومن کی شفارش کوئی شفارش نہیں کریں گے کوئی شفارش ارے کلمہ کا جاننے والا شفارش کر رہا ہے بول دیا قرآن ولی المومنین اور المومنات سمجھتا نہیں نہیں وہ بخشیش مانگنا ہے ارے وہی دیوانے پھر بخشیش نہیں مانگا تو کیا وہ تو شفارش ہوئے چاہیے اس کو بھی بخش دو یہ کیا مانا ہے اس کو بھی بخش دو مومن کو بخش دو مومن کو بخش دو مومن اچھا بار کلمہ تیبہ کو جانتا ہے یہ مرتبہ ہے اس کا تو یہ میں دروازے بھی ہی کھڑ جاؤں گا دربان پوچھے گا کہ تشریف لائیے اندر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کوئی ایک مورید بھی باہر ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں اگر یہ ایک مورید بھی باہر ہے میں جنت پہ نہیں جاؤں گا وہ کون سا علم تھا وہ کون سا علم تھا اس علم پر نہیں اتنا سے کیا لا الہ الا اللہ کا علم اقتصاد تھا حضور غوث السقلہ نے اتنا برطبہ بلندہ ہو گیا کہ حیصل کے میدان اتنا اقتدار آپ کو مل رہا ہے آپ کو باہر رکھ نہیں جاؤ سکتا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جنت سے باہر ہوگا ایک فرد بھی جنت سے باہر ہوگا تمام انبیوں کی امت پر جنت حرام ہے کیا ہے کیا آپ ہو رہے ہیں میرا ایک امت ہی اگر باہر ہے جنت میں نہیں آج یہ کامی ہے تمام امتیوں کی امت پر جنت حرام ہے جب تک میرا امت ہی جنت میں جائے وہ جنت میں نہیں آئی ہے کیا مرتبہ ہے تمہارا تم سمجھتے بھی ہو یہ سب سسخے میں محمود رسول اللہ کے ملتا ہے اس واسطے بولا جارہا ہے کہ کلم تیب کا علم سیکھو اس میں فائدہ کیا ہے تم کیا ہے تمہارا خدا کیا ہے تم کہاں ہے تمہارا خدا کہاں ہے تمہارا نفس کیا ہے اس کی صدا کیا ہے تمہارا خلو کیا ہے اس کا تصفیہ کیسا کرنا تمہاری روح کیسی ہے اس میں جھلا کیسا پیدا کرنا یہ سب کلم تیب آہی سے معنی ہے اس کو چھوڑ کر حاصل کرنے کی کچھ جگہ نہیں حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ ورزوان فرماتے یا عقوب علی لوگ طریقت کے حقائق کے بڑے بڑے باتیں بولتے ہیں مگر یہ اس کو سر نہیں کر سکتے لوگ مجھے یقین ہے کہ انہوں اس مقام کو پہنچے نہیں زبان حلا لیتے ہیں مقام تو ملائی نہیں ہم یا کیونکہ ان کے باتوں میں کوئی وضع نہیں چھوڑی ہے ان کی باتوں میں اور ہم تو چھوٹکیوں میں یہ مقامات تکراز دیں اپنے مریدوں کو ہمارے پاس اتنا آسان ہو گیا ہے آسان کام کو چھوڑ کے مشکر کامے لے جا کے داگ دیئے ماتھی میلے آسان کام ہے لا الہ الا اللہ کا علم دے دیتا خود مرید آگے بڑھ جاتا ہو خود مرید آگے بڑھ جاتا ہو دیکھا تو خود مرید آگے بڑھ جاتا ہو گناہوں سے بچنے کا اگر تم کو ہے کہ گناہ سے میں بچوں تم نہیں بچ سکتے تم نہیں بچ سکتے اگر علم لا الہ الا اللہ تم نے سیکھا آسانی سے بچ سکتے نیکی کرنے کا تم کو ارادہ ہے نہیں کر سکتے اگر نیکی کرنے کا ارادہ ہے علم لا الہ الا اللہ سیکھا آسانی سے نیکی کر سکتے ہیں چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے میں یہ کیا بول رہا ہوں سمجھے آپ کلمِ طیب کا علم ایسا ہے گناہوں سے بچاتا ہے نیکیوں کی طرف لاتا ہے نیکی کرنے کا ڈھنگ بتاتا ہے گناہ سے بچنے کا ڈھنگ بتاتا ہے اگر یہ علم نہیں حاصل کیا تم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں ہرگز نہیں بچ سکو گی اسی لئے اتنا اختیار دیا اسی لئے ایسا کہا پروزگارِ عالم نے فَسْتَغْفِرُوا لِي زَمْبِيْكَا علمِ لا الہِ اللہ سیخہ اب میرے پاس گناہ کیا ہے میں کون سے گناہ کی بخشش مانگوں تو معلومہ اب وہاں بھی گناہ ہے وہاں بھی گناہ ہے مگر وہ کون سے مرتبے کے گناہ ہیں مرتبے کے علمِ لا الہِ اللہ کا جو مرتبہ اس میں حاصل کیا اس مرتبے کا گناہ وہاں اس کی بخشش مانگ یہ نہیں چوری کرا جنا کرا ڈھاکا مالا یہ بخشش نہیں یہ بخشش نہیں یہ تو چھٹکیوں میں اللہ معاف کر دیتے ہیں معدون زالیٰ کبول ہیں زمین اور آسمان اس سے بھی زیادہ گناہ اللہ میں بخشنے کے لئے تیار ہو مگر وہ گناہ نہیں بخشتا کونسہ گناہ جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں دیکھئے میرے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ گناہ میں بخشتا دیکھئے دوں تو معلومہ وہ گناہ اللہ نہیں بخشتا بخایا گناہ تو زمین اور آسمان کے برابر گناہ ہے وہ بخشنے کے لئے تیار ہے یا اس سے بھی زیادہ وہ بخشنے کے لئے تیار ہے سمجھ گئے نا تو علمِ لا الہ الا اللہ جس کے پاس آتا یہ گناہ تو اس کے پاس کچھ گناہ ہی نہیں ہے یعنی اس کے طرح پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا ہوں علمِ لا الہ الا اللہ آنے کا اس کے پاس پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا آپ بولنی ہے ایک نہیں بات بولے آپ لا الہ الا اللہ کا کرنے والا سا پلٹ کے نہیں دیکھتا دیکھو انسان سے ایک بھول ہوتی ہے انسان سے ایک بھول ہوتی ہے شاہد وقت ہو جاتی ہے تو کبھی پلٹ جاتا ہے مگر فوراں توبہ کی توفیق ملتی ہے اس کو کیونکہ وہ علم اللہ اللہ کو جانتا ہے فوراں توبہ یہ یاد رکھو اگر کوئی گناہ کیا ہے پلٹ اگر پلٹ گیا فوراں تو سمجھ جاؤ اس کو توفیق حق ہے اگر پلٹا نہیں اسی پر اسرار کرتے ہیں سمجھ جاؤ کہ اس کو توفیق بھی نہیں ملی اللہ صاحب اللہم محفظنا اللہم محفظنا سمجھ میں ہے نا تو گناہ کیسا نہیں کرتا لا الہ الا اللہ کا علم حاصل جو کرتا ہے جو عالم بلو یا علم حاصل کرنے والا وہ گناہ کیسا نہیں کرتا علم لا الہ الا اللہ اس کو ایسا علم دیتا ہے کہ خدا اس کے سامنے آتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کے باطن میں آ جاتا ہے اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے اس کے دل میں سما جاتا ہے سامنے خدا رکھ کر غلطی کیسا کر سکتا ہے سمجھ گیا سامنے خدا کو رکھ کر غلطی اسی لئے اس کا نام کلمہ تیب رکھا گیا ہے کیا پاک بات ہے کیسی پاک بات ہے اور یہ بات پاک بات ہے جس عزو کو چھوگی وہ عزو پاک ہے جس عزو پر وہ گری وہ بھی پاک ہے زبان پر گری زبان پاک اور آنکھ پر گری آنکھ پاک یہ غلطی ہماری ہے زبان پر دال کر زبان کو تو پاک کر لیا مر آنکھ پر نہیں دالا اس کو اس لئے آنکھ گلطی کرتی ہے سمجھ جاگا اے بھائی یہ جو کو آپ کرنٹ لیے فیان کو دیے فیان چل رہا ہے لائٹ کو دیے تو لائٹ بھی جے لیں گا نا تم لائٹ کو کہکو نہیں دیے سمجھ جاگا تم کرنٹ گھر میں لیے فیان کو در لائٹ دیے سو لگ رہا ہوتا لائٹ کو کہہ تو کنیکشن دے اس کو تو لائٹ بھی سلے گیا پھر اس نہیں چل رہا دے کنیکشن ہیٹر نہیں چل رہا دے کنیکشن تو معلوم ہوا جس کو کنیکشن دیں گا وہ کام کرنے شروع لا الہ الا اللہ ایسا علم ہے جس کو تم دیں جس عزو کو دیں گے وہ عزو پاک ہو جائے گا وہ عزو پاک ہو جائے گا اس لئے اس کو کلم تیب ہو جائے ہیں علم لا الہ الا اللہ جو سیکھ لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اس کو جہانم حرام ہو جاتی ہے اگر دالا جائے جہانم تو سیکھ مار کے کہے گی کہ نکالو اس کو میں تھنڈی ہو جا رہا ہوں اس کو کیا تعلق کیوں وہاں بھی وہ علم رکھے گا انہیں جہانم میں بھی وہ علم رکھے گا انہیں کیونکہ سیکھ لیا ہے وہ علم سیکھا ہے جو سیکھا ہے وہ ہی دیکھے گا جو سیکھا ہے وہ ہی بولے گا جو سیکھا ہے وہ ہی سنے گا علم لا الہ الا اللہ انہیں سیکھا ہے جہانم میں جاتے ہی وہ علم سے دیکھے گا تو انہیں تھنڈی ہوگی تو مال ہوا علم لا الہ الا اللہ سیکھنے والا اپنی نظر کو کھو کے مولا کی نظر سے دیکھتا ہے علم لا الہ الا اللہ اپنی زبان کھو کے مولا کی زبان سے بولتا ہے علم لا الہ سیکھنے والا اپنے کان چھوڑ کے مولا کی سما سے سنتا ہے علم لا الہ الا کا سیکھنے والا اپنے سے نہیں کرتا مولا سے کرتا ہے جب تک تو نہیں آئیں گا میں نہیں کروں گا یہ بھی آئے آپ کو معلوم نہیں حضور غوثو سخلائن رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ کھلاتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسا کھلاتا ہے سہرہ میں چھائر گئے کھاتے ہی نہیں کھانا کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کھانا ہی نہیں کھانا کہیں لوگ جا کے دے رہے ہیں میں تیرے ہاتھ مولا کی ہاتھ سے کھانا چاہتا ہوں مولا کا ہاتھ لاؤ آخیر میں آپ کے شیخ حضرت آخیر کے شیخ جو ہے نا مغزومی کچھ ہیں ابو سعید مغزومی رحمت اللہ علیہ آپ کے شیخ ہیں یوں تو آپ کے کیارہ شیخ ہیں یہ آخری شیخ ہیں تو آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے مرید جو ہے عبدالخاضر جیلانی کھانا نہیں کھا رہے ہیں اللہ کے ہاتھ سے کھانے کا عظم گئے ہیں اللہ کھلا تو کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا اسی ہی مرنے جاؤں گا ایسا چیلی ہے میں یہ ایک منٹ میں کھلا دیتا ہوں شاید ہے ایک منٹ میں کھلا دیتا ہوں جا کے جو ہے بولے کہ عبدالخاضر کھالو میں اللہ کے ہاتھ سے کھاؤں گا آپ کیا ہاتھ ہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے کھالی نظر کھول دی جبی شیخ نے نظر کھول دی اللہ کا ہاتھ ہے نظر کھول دی یہ بولنا تھا یہ اللہ کا ہاتھ ہے نظر کھلی واہ واہ اب دیکھا تو اللہ علی کا ہاتھ دیکھا لائیے سرکار کھا لیا آپ یہ رمز کو سمجھو اولیاء اللہ کے واقعات پڑھ لے کے وہ شیخ کھلا ہیں وہ کھلا ہیں نہیں دیوہ نو شیخ جو تربیت کیا ہے اپنے مرید کو وہ جانتا ہے اس کی آنکھ یہاں کیوں بند ہو گئی ہے اس کی آنکھ یہاں کھول دیتا ہے اس کی آنکھ یہاں کیوں بند ہو گئی وہیں کھول دیتا گوشہ جھٹکا دیتا آگا علی کیا کھلا ہے آہ جی اچھ بھئی غنر جو سکھاتے ہیں فن جو سکھاتے ہیں فن سکھانے والے جب سکھاتے ہیں اس کے شاگرد ہوتا ہے کیا کر رہا ہے بولتے ہیں ستریاں تٹول کے پھر صحیح کر رہے تھا کیونکہ اس نے یاد آ جاتا اس کا کیا کر رہا ہے بولتے ہیں اس کو علم آ جاتا وہ اشارے اور کنائے ہوتے ہیں تو شیخ نے کہا ہے اللہ کا حضر ہے عبدالغادر آکھ کھلی اینے آکھ کھلی وہ تو کہا آنکھ بند کر لیں کیا سمجھئے نہیں بصیرت کھل گئی آنکھ کھلی بتا آنکھ کیا بند تھی بصیرت کھل گئی وہاں آنکھ کے اڑ گئے تھے اللہ کے ہاتھ سے کھاؤں گا اللہ کو ہاتھ کہاں سے آئیں گا اللہ کو ہاتھ کہاں سے آئیں گا ہے نا اگر اللہ کو ہاتھ آئے تو یہ لوگا تو مشرق کا جو ہے ٹائٹل دے رہتے ہیں علاقہ اللہ کو ہاتھ بھی ہے یہ ایک نہیں دو ہاتھ ہے قرآن بول رہا ہے دو ہاتھ ہے دو ہاتھ بول رہے اللہ کو ہاتھ بول رہا ہے انہوں نے کھتب بل رہا ہے خلق آزمان بھین نے یہ دییا مجھے دونوں ہاتھوں سے بنایا یہ کیا بات ہے ارے اللہ کو ہاتھ نہیں ما استعارا تو بولا ہے یعنی وہ متشابی ہاتھ میں آکے بولا ہے کیونکہ تم ہاتھ سے واقع ساتھ تمہارے واسطے بولا ہونے اللہ کے واسطے قول ہاتھ تم کو ہاتھ معلوم دوسرا کچھ بھی نہ نہیں اللہ بنایا اللہ بنایا دونوں ہاتھوں سے بنایا جب تم سمجھتے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو تم سمجھتے میں تو نہیں سمجھتے کیونکہ تم ہاتھوں سے واقعی ہے یہ کھا سے بنایا ہوئے تو یہ کھا سے کیسا بناتا پھر سوچنے میں بڑھ جاتے اس وقت دونوں ہاتھوں سے بنا دیا سمجھا یہ ایک استعارہ ہے سمجھا حق تعالیٰ وہاں جو ہے متشابہات یعنی ہاتھ ہونے کا جو ہے بتلا دیا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کی رسول اللہ کو ہاتھ کیسے وہ بھی دو ہاتھوں سے بنایا یہ کیسا جلال اور جمال کو بولا ہے مولا جلال اور جمال دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے جلال سے اور جمال سے بنایا ہے یہ ہاتھ اس کے ہیں دیکھئے یہ استعارہ ہے عرب میں بہت سارے ایسے استعارے عشارہ میں بولتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں آکر آپ کی بسارت رک گئی تھی اللہ کے ہاتھ کو دیکھ کیسا دیکھیں گے ادھر گئے تو جلالی جلال ہے ادھر گئے تو جمالی جمال ہے کیسا تم کھاؤ گے جعلال اور جمال جہاں جمال ہے وہاں کھانا پڑے گا نہیں سمجھے بھئی بات اس واسے حضرت ابو سعید مغزمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ عبدالغادر اللہ کا ہاتھیں کھل گئی آنکھا لیا دیکھیں محض جلال بھی نقصان ہے محض جمال بھی نقصان ہے جلال اور جمال کا اشد ups ہمارے لئے فائدہ ہے سمجھ جاگا سمجھ جاگا اگر گرمی ہی گرمی ہو ایک مثال کرو جلال کے معنی ہے گرمی نہیں مگر مثال کرو اگر گرمی ہی گرمی ہو انسان برداشنی کرتا ہے اگر سردی ہی سردی ہو انسان ہوگا گرمی اور سردی کے درمیانی ہو انسان بولتا موتدل ہے موسم بڑا موسم نہ گھرمی ہے نہ سردی ہے سمجھ جاگا اسی طرح اگر جلال ہو ایک بھی نہیں ٹک سکتا ہر مخلوق جل کے خاکی سوڑے ہوئی جمال آتے ہی مخلوق ٹک جاتی جلال اور جمال دونوں ہونا خالی جمال بھی ہو تو مخلوق نہیں ٹھہرتی ہے تو یہ دو ہاتھ کے معنی جلال اور اللہ کا جلال اور جمال دونوں تجلیہ سے بنایا ہے یہ معنی ہے اب ہاتھ مکو بولو ہم بھی نہیں بولتے ہاتھ سمجھ جائے نا بات سمجھ جائی میں کیوں بول رہا تھا لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے والا جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ جو ہے گناہوں سے یوں بچتا ہے نیکی آنکھے کرنے کے طرف وہ یوں مائل ہوتا ہے حق سے کرتا ہے نماز پڑھتا ہے بولتا ہے میں نے پڑھی نہیں تو پڑھوا لیا ہے دیکھا تھا میں یہ اس کو معلوم نہیں لا الہ الا میں نے نماز پڑھی ہے میں نماز پڑھا ہوں تو کام پڑھتا مجبور و محتاج تو اٹھ سکتا نہ بیٹھ سکتا پائخانہ آٹک گیا تو نکال نہیں سکتا پائخانہ نکل گیا تو روح نہیں سکتا تو نماز اس کی کام پڑھ سکتا اہی کام پڑھتا مگر لا الہ الا اللہ کا جو علم حاصل کیا ہے وہ سالی کے بولے گا میں کام پڑھ سکتا مولا پھر تو پڑھایا ہے میں پڑھا ہوں تو اس پہ خیال کو کیا ہے علم اس کو وہ بتاتا ہے کہ کیسا مولا پڑھوایا ہے مجھے تو علم لا الہ الا اللہ سیکھنے والا نماز میں فقط لا الہ الا اللہ ہی کا شغل رکھتا ہے شغل لا الہ الا اللہ نماز میں رہتا ہے اس لئے اس کی نماز کبھی صالحین کی ہو جاتی ہے تو کبھی شہدہ کی کبھی شہدہ کی ہے تو کبھی صدیخین کی کبھی صدیخین تو کبھی نبین کی ہو جاتی ہے یہ تجلیات اس پہ آتے ہیں یہ مخامات سے انہیں نماز پڑھتا ہے پھر دیکھنے کو تمہارے جیسے ہی نماز پڑھتا ہے پھر دیکھنے کو تمہارے جیسے ہی نماز پڑھتا ہے مگر وہ لا الہ الا اللہ کا علم رکھنے والا جو ہوتا ہے انہیں نماز کیسی پڑھتا اس کو پوچھو ہم جو نماز پڑھتے ہیں بغیر علم لا الہ الا اللہ کے آ کے اگر نماز پڑھے اللہ اکبر انہیں سیدھا یہاں کو آتا ہے جس کو چھوڑ کے آئے سے انہیں آجاتا نماز میں اس کو چھوڑ کے آئے نا بھئی دکان کو خفل دال کے یا بن کر کے یا دوسرے کو بٹھا کے نماز کا وقت ہو گیا بھئی اس کو چھوڑے اس کا انہیں خود تمہارے ساتھ آئی حقیقت میں ساتھ ہے حقیقت میں ساتھ ہے ظاہر میں دور حقیقت میں ساتھ ہی ہے ظاہر میں دور ہے اب نماز کا ہوتی ہے حقیقت میں تو ساتھ ہی ہے نا حقیقت کا یہ اعتبار ہے ظاہر کا کیا اعتبار ہے کبھی یوں کبھی یوں ہو سکتا یہاں بھی رکھ سکتے وہاں بھی رکھ سکتے حقیقت کا یہ تو حقیقت باطن میں دکان ہے ظاہر میں کھولا ہے تو ظاہر کی جو دکان ہے وہاں پڑی ہوئی ہے باطن کی دکان تو یہاں رکھی ہوئی ہے یہاں سے جاتی نہیں ہوئی اب جس کو چھوڑ کے آیا تھا انہیں یہیں تھے انہیں گائش کا انہیں یہیں تھے اب آکے اللہ اکبر بولتا اللہ اکبر بولا تو اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اس کے لئے سوچتا ہے غلہ کھلا رکھے آگیا پھٹا مار دیتا کی کیا ہے کی کنجی لالے نے کہا تھا لمبی نماز ہو رہی ہے کیا ہوتا کی کیا نہیں جوتا چھوڑ کے آیا ارے وہاں خامکہ کے رکھا یارو کون مار دیتے کی کیا ہے کی دیکھ لو ایسی نماز پڑتے کیا جوتا خیال نہیں آنا ارے خیال بولتا دیوانی خیال کہا ہے حقیقت ہے وہ خیال بول رہا ہے کنجی چلتا ہے خیال کیا بولا خیال کیا خیال تو ایسا تھا پھر خیال ہے تو چھوڑ دینا پھر پکڑ لیا گیا خیال چھوڑ دے سکتا ہے بھول گیا بھئی خیال نکل گیا بھئی تو خیال نکل جاتا ہے انہیں آیا ساتھ آیا وضو کرا پیخنو گیا پیشاب کرا مسلحے پہ آئے تک خیال لگا ہوئے خیال ہے بولا ہے خیال ہے تو وہاں چھو پیخنو گیا پیشاب وہاں چھوڑ دے رہا نہیں انہیں ساتھ کیسا آیا رہی ہے معلوم ہوا معلوم ہوا جس نے لا الہ الا اللہ کا علم نہیں سیکھا نہیں سیکھا تو اس کی نماز میں سب رہتے ہیں اللہ ہی نہیں رہتا سب کو بتانے کو اللہ کی نماز ہے سب کو بتانے کو اللہ کی نماز ہے اللہ کے پاس اس کی دوسروں کی نماز ماسیو اللہ کی عبادت اس لئے اس کو موں پہ پھیک دیتے ہیں ارے یہ تو دکھاوے کی نماز یہ تو دکھاوے کی پھر دکھاوے کی نماز کیا ہے یہ بولو دکھاوے کی نماز کیا ہے اللہ کو ایک رہنا بندوں کو ایک بتانا یہی ہے نا جو بندوں کو بتا رہے ہیں وہ بھی اللہ کو بتا ہو یہ دکھاوے نہیں ہے ہو گئی بات ختم دکھاوے کا معنی کیا ہے اللہ کو چھپا دیئے ہیں بندوں کو بتا رہے ہیں نماز پڑھ کے یہ ریاہ ہے جیسا بندوں کو بتا رہے ہو اسی اللہ کو بتا دو یہ ریاہ نکل جائے گی یہ ظاہر کی نماز ہے یہ ریاہ نہیں تو کیا ریاہ ہے لوگوں کو بتانے کیوں سے بتاؤ اس میں سے ریاہ نکال گے بتاؤ کائیسا نکال گے کائیسا نکالتے درہ بتاؤ تو صحیح تم نماز کو گئے تو لوگاں دیکھتے نماز پڑھے تو لوگاں دیکھتے نماز میں دیکھتے ہیں آئے تھے تم بول کے بولتے تو معلومہ کے نماز میں سب لوگ دیکھتے ہیں ریاء نہیں ہے تو کیا ہے لوگوں کو بتانے کی نمازی چھے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انہیں بعضوں کو کھڑا دیکھ رہا قال کہ یہ بھی خیال آتا وہ بھی ریاءی چھے نا تو لوگوں کے دیکھنے کا خیال آنا ریاء ہے مولا کے دیکھنے کا خیال آنا عبادت ہے ذرا بدل دو اس کو بدلنا کیا لوگ دیکھتے بھی رہے مولا بھی دیکھتے رہے لوگ تو دیکھتے ہیں لوگوں میں اس نماز پڑھنا ہے انہوں تو جاتے ہیں جنگئے بھی ان کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے مگر تم اپنے باطن سے مولا کے طرح مولا کو بتاو دن خود پر دریاں نکل جاتی ہے مگر یہ ترکیب چس کو ملتی ہے جو لا الہ الا اللہ کا علم سیکھتا ہے اس کو ملتی ہے علم لا الہ الا اللہ جو شیخہ اس کو ملتی ہے یہ ترکیب کہ نماز کیسی پڑھنا دو رکعت نماز پڑھ بابا دو رکعت دو رکعت میں ایک حرکت میں بھی اگر تُو مولا کو چپڑ گیا ساری نماز خبول ہو گئی ساری نماز ساری نماز شروع کیا جاتے جاتے ہاتھ جاتے جاتے ہاتھ اٹھاتے ہی مولا کے چپکا ساری نماز کمالی کمال ہے اور اگر نہیں ہوا کوشش کر رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آخر میں چل کے ذرا سلام پھیرتے میں بھی ہو گیا پوری نماز ختم ہو گئی اس کی اتنی ہر قدمی مولا کے لئے وہ نماز اٹھا کے عرص پر چلے جائے گی تولہ جائے گا اس نماز کو اس نماز کو تولہ جائے گا سمجھ جائے گا وہ نماز بہت نماز ہے فرشتے خبول کر لیتے ہیں اس کو اٹھا کے لے چلتے ہیں اس کو اور پھر یہ نماز یہ نماز جو تعلق نہیں اللہ سے توجہ بہغنی اللہ کے طرف نہیں ہے وہ نماز جو پڑھی جا رہی ہے فرشتے اس کے موں پہ پھیک دے کے چلے جاتے ہیں حدیث ہے اپنی نماز کو غارت کر لے رہا ہے صرف ایک علم لا الہ اللہ سیکھنے پر کتنی خرابی آئی ہے تو لا الہ اللہ کا علم سیکھنے والا نیکیاں کرنا آسان ہے پھتر بھی اٹھایا تو مولا سے اٹھاتا ہے پائے خانے کو بھی گیا تو مولا سے جاتا ہے وضو بھی کیا تو مولا سے کرتا ہے سویا بھی تو مولا کے ساتھ سوتا ہے کیوں تو سلانے والا میں سونے والا تو سلایا نہیں تو میں کیسا سوں گا چیخو نکو پھر کیا ہے لوری دے رہی ہے سو جا سو جا چان ستارے سو جا میرے لال سو جا سو جا یہ کہتا آواز پر سو رہا کہتا سولانے والا ہونا لوری دینے والا ہونا سولانے والا ہونا وہ تو تجلی لا تاخذو سے نا تم بولا نا اس کی تجلی تو وہ ہے اس کی ذات ایسی ہے اس نے نین ہے انہیں ساتھ ہو گیا تھا سولانے والا ہونا انہیں لوری دینا سو جا سمجھ میں آگیا ایک جھپک دیکھ لی یوں لڑک گیا وہی برغاس مولا ساتھ ہے اپن تو ہے نہیں خدا حفیر سونے والا یہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا جو علم سیکھا ہے نا اس کو معلوم ہے یہی دوزرے کو نہیں سمجھ میں آتی بات انہیں جب سویا انہیں جب سویا سویا سوتے چلے گیا دوسرے عالم سوتے چلے گیا کیا بول کے سویا کیا بول کے سویا اللہم بسمی کا اموتو آیا اگر اس کا ترجمہ کرے تو کوئی بھی نہیں سوتے بھاگ جاتے سرکار کیسا سولا رہے ہیں تو کیسا سو رہے ہیں سنت کے طور پر سو دیوانے سرکار سولا رہے ہیں کیسا سولا رہے ہیں اللہم بسمی کا اموتو آیا اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں تیرے نام سے چیوٹھوں گا میں مرتا ہوں اللہ مرتا ہوں مولے تو نین گئے ہو جاتی اب وہ کیا ہے الفاظ تو بولتا ہے مانا سے کئی الفاظ بولتا ہے اللہم بسمی کا اموتو آیا اللہم بسمی کا اموتو آیا کیا بولا ہے اللہم بسمی کا اموتو آیا یہ پڑھ کے سو جا بولیں یہ کر کے سو جا بولیں پڑھ کے سو جا بولیں یہ کر کے سو جا دیوانے تو مال وہاں سوتے وقت موت کا استحرار کر کے سو جا تو پھر یہی عادت تجھ کو ہو جائے گی ایک دن موت آ جائے گی تو وہاں بھی ایسی سوتے رکھا جیسا یا سولائیں مائیں سولا کے رکھیں گے کیوں عادت میں دال لیا میرے ساتھ سونے کی پھر یا مائیں نہیں سولا تو کوئیم سولائیں گے نہیں سمجھ میں آنی بار عادت میں دال لیا اب اس طرح پڑھتے ہی مولا کے ساتھ لوٹن جاتا ہے یہ عادت اس کو ہمیشہ ہے تو یہ ادنوم اخت الموت ہی چھوٹی بہن سے یہ مسخرہ پنجلہ بڑی بہن سے یہ کرنا کتی دیر پڑھتی موت چھوٹی بہن ہے وہ تو موت ہے تو موت کی بہن ہے تو بہن سے تو رشتہ ہے ہمارے کو بڑی بہن چھوٹی بہن کا معاملہ ہے تو چھوٹی بہن سے کھیلتے کھیلتے بڑی بہن کی گوت میں سے جا گیا چھوٹی بہن تو پٹک کے پٹک کے مارتی پٹک دیتی اٹھا نہیں سکتی انہیں پٹک دیتی بڑی بہن کیا ہے پٹک دیتی نہیں چھوٹی بھی نہیں پکڑ لیتی چھوٹی بہن پٹک دی اس بات ہے انہیں اٹھاتی رہتی سلاتے رہتی اٹھاتے رہتی سلاتے رہتی انہیں سلائے تو پھر اٹھاتی ہی نہیں تو یہ اٹھانے سلاتے یا پرکٹس کر کے جو اس گیا بڑی بہن کی گھت میں سوچ گیا کیسا سویا نومکل نوملوروس ارے سو جان دو میاں اس کو فرشتے کو بولا یہاں گھڑ جاؤ اس کی خبر پہ گھڑ خیامت تک ٹھہ رہی ہو اٹھانا نہیں اس کو اس کو اٹھانا نہیں تیرا کام ہے اس کو اٹھانا نہیں ہوئی سنا کے رکھنا اٹھے تب پوچھیں گا پوچھے تو دینا پڑیں گا یہ لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنے والا اب بتاؤ گناہ کان ہے کان ہے گناہ اس کے پھر اس پر یہ بولا ہے اس پر یہ بولا جانا ہے فستغفیرو لی زمبی کا گناہ کی بخشی جوا کون سے گناہ ہے وہ اس مرتبے کے جہاں عمل نہیں کیا تھا وہ گناہ ہے ایک جگہ کرا ایک جگہ نہیں کرا ایک جگہ بھول گیا ایک جگہ کر رہا ہے وہ گناہ ہے وہ ہر مرتبے میں ہے وہ سمجھ جائے یہ گناہ نہیں شرابیہ وہ زنا کرا چوری کرا خدل کرا یہ گناہ نہیں یہ تو دھیڑ نہیں کرتا میرے شیخ علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے یہ گناہ دھیڑ نہیں کرتا کافر نہیں کرتا یہ گناہ تو کتا چل رہا ہے دیکھ جا کے شراب پی کے بستی میں گیا تو الائیس ہی کھا کے جاتا محلے والے دور شرابیاں بولیں گے ہوں محلے سے دور جا کے پی کے آتا بستی کو آتا پان کھا کے آتا کیتا ڈہر ہے اس کو سوسائیٹی کا ہو جاتی نہیں تو سوسائیٹی کے ڈر سے ماحول کے ڈر سے گناہ چھوڑا ہے انہیں سوسائیٹی ہرتے ہی گناہ کرتا تو یہ بھی کوئی گناہ ہے جو سوسائیٹی جو ہے اتنے بڑے گناہ روک سکتی ہے زینہ کو شراب کو چوری کو ڈھکیٹی کو خطل کو غیردین کو روک سکتی ہے سوسائیٹی پھر اگر مذہبِ اسلام اس کو روکا ہے تو کمال اس کیا ہے اس بات سے مذہبِ اسلام میں یہ گناہ نہیں ہے یہ تو سوسائیٹی سے رک جاتے ہیں ماحول سے رک جاتے ہیں لوگ کیا بولیں گے دیکھا تم نے سمجھا تو یہ وہ گناہ ہے سوسائیٹی سے ماحول سے چھوڑ دیتا ہے